مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی ہینری دکھایا جاتا ہے ہینری کا بیٹا اندھا ہے اور خود اس نے ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو ایج میں اس سے بہت زیادہ چھوٹی ہے یہ کافی زیادہ امیر آدمی ہے اس کا اندازہ اس کے بڑے سی گھر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ ہینری اپنی وائف کو پورا گھر دکھا رہا تھا اس کے گھر میں بہت زیادہ رومز تھے اور سب کے سب لوگ تھے ان رومز میں انٹر ہونے کے لیے تھم کو سکین کرنا بڑتا تھا اور ان سب کے لیے ایسا پروگرام بنایا گیا تھا کہ وہ ہینری کے ہی تھم پرنٹ پر اپن ہوں گے یہ دونوں ایک روم کے پاس سے گزرتے ہیں ایلیزپیت ہینری سے پوچھتی ہے کہ اس روم میں کیا ہے ہینری کہتا ہے کہ اس گھر کی سب چیزیں تمہاری ہیں مگر تمہیں مجھ سے پرومس کرنا ہوگا تم اس روم کے پاس نہیں آوگی اور نہ ہی اس کے اندر جاؤگی اس میں میڈا ریسرچ میٹیریل پڑا ہے اس بات پر ایلیزپیت کہتی ہے کہ میں ویسے بھی کسی کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ ہر روم کو کھولنے کے لیے آپ کا فنگر پرنٹ چاہیے اس بات پر ہینری کہتا ہے کہ میں نے اپنے فنگر پرنٹ کے ساتھ ساتھ تمہارے فنگر پرنٹ کو بھی بائیومیٹرک سسٹم میں ایڈ کر دیا ہے جس بچہ سے تم بھی اب کسی بھی روم میں جا سکتی ہو اکلے دن ہینری کو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا وہ ایلیزپیت کو بتا کر چاہتا ہے کہ وہ ایک دن بعد گھر باپس آئے گا ایلیزپیت میٹ سے بات کرتی ہے کہ اینری کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے اور وہ ایک سکسیسفل انسان ہے تو اس نے مجھے ایسی عام لڑکی سے شادی کیوں کی اس بات پر میٹ کہتی ہے کہ اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتا اسی رات ایلیزپیت گھر میں اکیلی تھی اور بہت زیادہ کیوریس ہو رہی تھی کہ کیوں نہ میں اس روم کے اندر چاہوں جہاں پر مجھے جانے سے منع کیا گیا ہے اور جا کر دیکھوں کہ اس روم میں کیا ہے اب وہ ہینری کا پرامیس توڑ دیتی ہے اور اس روم کے اندر چلی جاتی ہے اس روم میں جا کر اس کو بہت سارے باکسز ملتے ہیں ان باکسز میں کچھ تو ریڈ لائٹس تھی اور کچھ گرین لائٹس تھی اور ساتھی ساتھ جس باکس میں گرین لائٹ کے انڈیکیشن تھی اس میں ہارڈ ریڈ کے بھی انڈیکیشن تھی وہ اس باکس کا بٹن دباتی ہے تو وہ باکس باہر آ جاتا ہے اس کو دیکھ کر ایلیزپیت تو بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی اس باکس کے اندر ایک اور ایلیزپیت یعنی کہ اس کی کاپی موجود تھی یہ دیکھ کر یہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور جلدی سے بھاگ کر اس کمرے سے باہر آ جاتی ہے مگر اس طرح جلدی بھاگنے سے اس کی انگوٹے پر چوٹ لگ جاتی ہے نیکسین میں ہنڈری گھر واپس آ گیا تھا اور وہ جب ایلیزپیت کی گھبرہت کو دیکھتا ہے تو اس کو انتازہ ہو گیا تھا کہ ایلیزپیت ضرور اس کمرے میں گئی ہوگی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہاں پر کیا ہے مگر یہ سب جاننے کے باوجود وہ ایلیزپیت سے کچھ بھی نہیں کہتا ہنڈری کو دیکھتے ہیں جو رات کے ٹائم اسی بیسمنٹ میں جا رہا تھا ایلیزپیت بھی اس کا پیچھا کرتی ہے مگر وہ ڈر گئی تھی ہنڈری کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ دیکھتی ہے کہ ہنڈری بہت زیادہ غصے میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس کمرے میں نہیں جاؤ گی مگر پھر بھی تم گئی پھر تم نے ایسا کیوں کیا یہ زب سن کر ایلیزپیت بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ ہنڈری سے مافی مانگنے لگتی ہے مجھے ماف کر دیں میں آئندہ اس روم میں کبھی نہیں جاؤں گی مگر ہنڈری تو بہت زیادہ غصے میں تھا وہ ایلیزپیت پر اٹیک کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے اور ایلیزپیت اسے ڈر کر بھاگ رہی تھی وہ بھاگ کر گھر سے باہر جانا چاہتی تھی مگر پہلے جو اس کے فنگر پرنٹ سے سب ہی دروازے کھل رہے تھے اب ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا ایلیزپیت پیچاری اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی مو وہاں پر کسی روم میں ہی چھپ جاتی ہے پر تب ہنڈری اس کو ڈھون لیتا ہے اور مار دیتا ہے پیٹا اور اس کی میڈ اور خود ہنڈری ایلیزپیت کی لاش کو دفنا دیتے ہیں ریکسیم میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیڈیکٹیو آتا ہے یہ ڈیڈیکٹیو پہلے بھی یہاں پر آیا کرتا تھا اور ہمیشہ آ کر ہنڈری کے وائف کے بارے میں پوچھا کرتا تھا ڈیڈیکٹیو کہتا ہے کہ میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو میکی جواب دیتے ہو کہ تمہاری وائف سو رہی ہے اس بات پر ہنڈری کہتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں بیوٹی سلیپ لینے کے لیے زیادہ در ٹائم تو سوتے ہوئے ہی گزار دیتی ہیں یہ سب سندکے بعد اب ڈیڈیکٹیو تو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں سکس ویک کے بعد کا ٹائم دکھا جاتا ہے جہاں پر ہنڈری نے دوبارہ سے ایلیزبیت سے شادی کی ہے اور اس کو گھر لے کر آیا ہے اور یہاں پر ہم سبھی مومنٹس کو دوبارہ سے روپیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ کیسے ہنڈری نے ایلیزبیت کو پورا گھر دکھایا تھا اور اسے ایک کمرے میں جانے سے منع کرتا ہے ہنڈری کا بیٹا آلیور اس کی میٹ کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے یہ والی ایلیزبیت بھی پہلے جیسی ایلیزبیت کی طرح اسی روپ میں چھلی جاتی ہے تو یہ روپ میں جاتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے کہ سبھی باکسز میں ریڈ لائٹ ہے اور لاسٹ میں ایک باکس ہے جس میں گرین لائٹ ہے یہاں پر ٹوٹل پانچ باکسز ہیں جس میں چار میں سے تو ریڈ لائٹ ہے اور ایک میں صرف گرین لائٹ ہے یعنی کہ پہلی چار ایلیزبیت مر چکی ہیں ایک ایلیزبیت جو ابھی باکس میں زندہ ہے اور ایک اور ایلیزبیت جو ابھی یہاں پر کھڑی ہے اب یہ ایلیزبیت بھی اس گرین لائٹ والے باکس کو اپن کرتی ہے اپنی کاپی دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے یہ جلدی سے بھاگ کر اپنے رومے جا کر سو جاتی ہے ہینری آ کر اس کو چکاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے اس بات پر ہینری کہتا ہے کہ کل میں نے میٹ کو چھوٹی دی تھی اور وہ میرے بیٹے کو بھی ساتھ لی کر چلی گئی اس کے بعد ایلیزبیت بات روم میں جاتی ہے ہینری اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھ سے پرامیس کیا تھا کہ تم اس روم میں نہیں جاؤ گی کیا تمہیں اپنا پرامیس یاد نہیں تھا ہینری بہت زیادہ گسے میں تھا اور اب وہ ٹاول کا یوز کر کر ہی ایلیزبیت کو مارنا چاہتا تھا مگر ایلیزبیت کسی نہ کسی طرح خود کو بچا کر کچن میں چلی جاتی ہے یہ وہاں پر جا کر چاہو پکڑ لیتی ہے کہ اگر ہینری اس کے پاس آئے تو یہ چاہو دکھا کر خود کو بچا سکے مگر ہینری چلاک اس پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے اور کلورو فارم کا یوز کرتا ہے تاکہ وہ ایلیزبیت کو بے ہوش کر سکے مگر یہ ایلیزبیت کافی زیادہ چلاک تھی وہ بے ہوش ہونے کا ناڈک کرتی ہے اور چاہو مار کر ہینری کو ہی مار دیتی ہے مگر اس کو مارنے کے بعد وہ خود بے ہوش ہو جاتی ہے کلورو فارم کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آتی ہے تو یہ ہینری کے فنگر پرنٹ کا یوز کر کر سبھی ڈورز کو اوپن کرنے لگتی ہے مگر کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا یہ ہینری کی لاش کو وہاں پر چھپا دیتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو چلا بھی دیتی ہے اس کے بعد ایلیزبیت ایمرجنسی کال کرتی ہے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہینری مر چکا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسی پریشانی میں اس کو ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے مگر وہ بے ہوش ہونے سے پہلے ایمرجنسی کال کرتی ہے اس کو ہاسپیٹل لے جائے جاتا ہے ایلیزبیت کو دیکھتے ہیں جو گھر کا تروازہ کھلا ہوا دیکھتی ہے اور خود باہر جانے کا سوچتی ہے مگر تب ہینری کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس کھر سے باہر گئی تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی کیونکہ تم نے ہینری کو مار دیا ہے اور یہ بات میں جانتا ہوں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ پولیس تمہیں نہ پکڑے تو تم ہینری کی لاش کو چلا دو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہینری کی لاش کو ایلیزبیت اس کے بیٹے کے ساتھ مل کر برنر میں چلا دیتی ہے ایلیزبیت ہینری کے بیٹے اولیور سے پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں تب وہ بتاتا ہے کہ ہینری نے تم جسی چھے ایلیزبیت کو کریئٹ کیا کیونکہ ہینری ایک جنیٹک سائنٹس تھا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تم ایلیزبیت نمبر فائف ہو اور تم سے چار پہلے ایلیزبیت کی پیت ہو چکی ہے تب ہی ان کو وہاں پر ایک کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اولیور تو اس کار کو نہیں دیکھ سکتا تھا اسی لیے وہ ایلیزبیت سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس کار کا کلر کیا ہے ایلیزبیت اس کو کار کا کلر بتاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ڈیڈیکٹیو ہے اب یہ ڈیڈیکٹیو گھر آ جاتا ہے گھر آ کر یہ ہینری کے بیٹے اولیور سے پوچھتا ہے کہ ہینری کہاں پر ہے اس بات پر یہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ ایلیزبیت سے پوچھیں ڈیڈیکٹیو ایلیزبیت سے کہتا ہے کہ میں جب اس گھر میں آیا تو ہینری نے مجھے یہی بتایا کہ آپ سو رہی ہیں اب اس بات پر ایلیزبیٹ ڈیڈیکٹیو سے کہتی ہے ہاں پہلے میں سو رہی ہوتی تھی مگر اس پار آج ہینری سو رہا ہے اس سے پہلے وہ ڈیڈیکٹیو وہاں پر کوئی اور کوسٹن کرتا ہینری کا بیٹا اس کو مار دیتا ہے ہینری کا بیٹا جب اس ڈیڈیکٹیو کو مار دیتا ہے تو وہ ایلیزبیٹ سے پوچھتا ہے کیا یہ مر چکا ہے یا ابھی بھی زندہ ہے ایلیزبیٹ اس کو بتاتی ہے کہ وہ مر چکا ہے ہینری کا بیٹا آلیور ایلیزبیٹ سے کہتا ہے کہ یہاں سے پیسے لے کر بھاگ جاؤ ہم ایلیزبیٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے پاس پیسے رکھ لیتی ہے مگر تب بھی ہینری کا بیٹا اس کے پاس ایک ڈائری لے کر آتا ہے اور وہ ڈائری لاکر ایلیزبیٹ کو پڑھنے کو کہتا ہے کیونکہ آلیور تو انتھا تھا وہ خود اس ڈائری کو نہیں پڑھ سکتا تھا مگر باتوں ہی باتوں میں آلیور اس کو کمرے میں لاک کر کر چلا جاتا ہے ایلیزبیٹ کمرے کو کھلوانے کے لیے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے مگر کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آتا ایلیزبیٹ کے سامنے وہ ہی ڈائری تھی جو ایکچلی میں ہینری کی میٹ کی تھی اب ایلیزبیٹ اس ڈائری کو پڑھنے لگتی ہے وہ ڈائری پڑھ کر ایلیزبیٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ میٹ ایکچلی میں بیورالرجسٹ ہے جسے کچھ ایلز پہلے ہینری نے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا ایکچلی میں ہینری کی وائف کو کوئی ڈیسورڈر تھا جس وجہ سے اس کی دیتھ ہو گئی اب ہینری اپنی وائف کو واپس لانا چاہتا تھا اور اس نے اس کے بلیڈ سیلز کو لے کر سکس کلونز منائے مگر ان دو کلونز میں بھی وہی سیم ڈیسورڈر تھا جس وجہ سے ان دو کلونز کی دیتھ ہو گئی اب جب میٹ آئی ہینری کی ہیلپ کرنے کے لیے تب صرف اور صرف چار کلونز پچے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹ دو سال تک محنت کرتی رہتی ہے بہت ساری سرچ کرتی ہے اور آخر کار یہ ان کلونز کے ڈیسورڈر کو ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیتی ہے جس کے بعد تھرڈ ایلیزبیت کو چیمبر سے باہر نکالا گیا مگر یہ ایلیزبیت جو ہینری کے وائف تھی یہ کسی بھی چیز کو زیادہ دیر تک یاد نہیں رکھ سکتی تھی تب ہی ایک دن یہ اسی روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کے کلونز تھے یہ اپنے کلونز کو دیکھ کر خپڑا جاتی ہے اور گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے مگر تب ہی ڈیٹیکٹیف اس کو راستے میں دیکھ لیتا ہے اور اس کو ہینری کے پاس واپس لیا آتا ہے اور اس پاس سے اس ڈیٹیکٹیف کو ہینری پر شک ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہ بار بار ہینری کے گھر آتا تھا اس کے بعد ہم دوبارہ سے پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں پر ایلیزبیت روم میں لوگ تھی وہاں پر اولیور آتا ہے جب وہ روم کو اپن کرتا ہے تو ایلیزبیت ساتھی اس کو مار کر نیچے کرا دیتی ہے اور اس سے دروازوں کا پاسورٹ پوچھتی ہے اب یہ اس کو بان دیتی ہے اور خود گھر سے باہر چلی جاتی ہے مگر اولیور نے اس کو غلط پاسورٹ دیا تھا مگر یہ بات ایلیزبیت کو نہیں بتاتی یہ باہر جا کر جب وہ پاسورٹ لگاتی ہے تو دروازہ نہیں کلتا اس کو بہت زیادہ گصہ جاتا ہے یہ دوبارہ سے اسے روم میں جاتی ہے جہاں پر اس نے اولیور کو باندھا ہوا تھا مگر وہاں پر اولیور نہیں تھا یہ اپنے ہاتھ میں چاہ کو پکڑتی ہے اور بیسمنٹ کی طرف جاتی ہے جہاں پر اولیور کھڑا لاسٹ ایلیزبیت کو دیکھ رہا تھا یہاں پر آ کر ایلیزبیت اسے پوچھتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں اس ایلیزبیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی یہ بات سن کر ایلیزبیت اس کلان کے پاس جاتی ہے تب ہی اولیور اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ ایلیزبیت کو بے ہوش کر دیتا ہے اس کو روم میں لے جاتا ہے اور اس کے پاؤں کو چین سے باندھ دیتا ہے نیکس سین میں ہم ایلیزبیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسی میٹ کی ڈائری کو آگے پڑ رہی ہے اس کو آگے پڑ کر فردر سٹوری میں پتا چلتا ہے کہ کچھ دن بعد تھرڈ ایلیزبیت بھی مر گئی کیونکہ اس کے سیلز کی سٹیبلیٹی ختم ہو رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنری اور میٹ مل کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کے سیلز کو سٹیبل کر سکیں اس کے بعد دوبارہ سے ہم پریزنٹ سین میں آتے ہیں اولیور ایلیزبیت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈائری میں میرے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے اس بات پر ایلیزبیت بتاتی ہے کہ اب تک تو میں نے ایسا کچھ نہیں پڑا اولیور اس کو بتاتا ہے کہ وہ ہنری سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے کیونکہ ہنری نے ہی اس کو انتھا کیا تھا اس کے بعد ایلیزبیت ڈائری کو آگے پڑتی ہے جہاں پر اس کو پتا چلتا ہے کہ ہنری نے اپنی وائف کا ینگ کلون بنایا تھا وہ تو بہت زیادہ بڑھا تھا مگر اس کے بعد اس نے اپنا بھی ینگ کلون بنایا اور ایکچلی میں اولیور ہی ہنری کا ینگ کلون ہے اولیور کو یہ بات بتا رہی تھی اولیور یہ بات سنکر بہت زیادہ در چاہتا ہے کیونکہ وہ تو ہنری سے نفرت کرتا تھا جبکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود ہی ہنری کا ینگ کلون ہے اور اب ایلیزبیت اولیور کو حوصلہ دیتی ہے اولیور جب ایلیزبیت کے پاس آتا ہے تو یہ دوبارہ سے اس کو نیچے گرا دیتی ہے گھر کا کوٹ پوچھتی ہے اس بار اولیور ایلیزبیت کو گھر کا صحیح کوٹ بتاتا ہے پر تب ہی وہاں پر سکس ایلیزبیت آ جاتی ہے جس کو اولیور نے چگہ دیا تھا اب ففت ایلیزبیت یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ سکس ایلیزبیت اس کو مارنا چاہتی تھی اب یہ ففت ایلیزبیت جس کو سب کچھ پتا ہے یہ سکس ایلیزبیت کو ساری سٹوری سنانا چاہتی تھی یہ ان کو کیسے یوس کیا گیا ہے مگر وہ سکس ایلیزبیت پانچویں والی ایلیزبیت کے بلکل بھی بات نہیں سنتی اور اس کی بات پر ذرا سا بھی بلیو نہیں کرتی اولیور سکس ایلیزبیت کے پاس جانے والا ہوتا ہے مگر تب ہی ففت والی ایلیزبیت اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کو اٹھا کر سکس والی ایلیزبیت کے سامنے کرتی ہے مگر سکس الیزیبت فائر کر دیتی ہے یہ بولٹ آلیور سے گزرتے ہوئی ففت الیزیبت کو لگ جاتی ہے یہ گولی لگنے کی وجہ سے آلیور کی تو دیت ہو جاتی ہے مگر پانچویں الیزیبت سخمی ہو چکی تھی سکس الیزیبت آلیور کے پاس جاتی ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ففت والی الیزیبت دروازے پر کورٹ لگاتی ہے وہ گھر سے جانے والی تھی مگر تب ہی ہم دیکھتی ہیں جو سکس والی الیزیبت تھی وہ ففت والی الیزیبت پر اٹیک کر دیتی ہے اس نے اس کو شوٹ کر دیا تھا مگر ففت والی الیزیبت مرتے ہوئے سکس والی الیزیبت سے یہ کہہ کر جاتی ہے کہ تم میٹ کی ڈائری لازمی پڑھنا اور اب سکس الیزیبت ایسا ہی کرتی ہے اس کو ڈائری پڑھ کر ساری سچائی کا پتہ چل جاتا ہے آلیور جو بلکل ٹھیک ٹھاک تھا اس کے یہ بچا تھی کہ وہ ہینری کا کلون تھا اور ہینری کو کوئی بیماری نہیں تھی اور ہینری ان سب الیزیبت کو اس نے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی جو ریال وائف تھی اس کی سب باتیں مانتی تھی اور ان سے جب اس نے یہ پرومیس لیا کہ تم نے اس رومے نہیں جانا وہ پھر بھی گئیں اس بات پر ہینری ان سب کو مارنا چاہتا تھا مووی کے لاسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ تو اسی گھر میں ہے اور جو سکس نمبر والی الیزیبت تھی وہ گھر سے دور جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے